اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التحریم مدنیہ اب یہاں سے سورة تحریم شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورة مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے یا ایوہا نبی لیم تحرم ما احل اللہ لکے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں کیا ہے جو چیز اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کریں کہ تب تغیم رضا تازواج کیا کہ آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لئے ان کی خوشنودی کے لئے یہ کام آپ کر رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اب سمجھے کہ اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا تو اس سے ہم سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عادت تھی کہ اثر کے نماز کے بعد تمام بیویوں سے ملنے کے لئے جاتے تھے ایک بیگ نو بیویاں تھی اسے تو گیارہ ہیں لیکن ایک بیگ جو زندہ تھی وہ نو بیویاں تھی تو تمام بیویوں سے جا کے ملتے تھے اثر سے مغرب کے درمیان میں اور جاتے تھے اور کھرے کھرے خبر خیریت پوچھ لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے تو زینب نے ایک پیالہ میں شہد پیش کیا کہ آپ پی لیجیے اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہد پی لیے پینے کے بعد اب گئے حضرت حفظہ کے پاس ان کی باری یعنی ان سے ملنے کے لئے گئے اثر کے وقت تو حضرت حفظہ کے پاس گئے تو حفظہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ مغافر کھا کے آئے ہیں مغافر ایک گھاس ہوتا ہے جس سے مو سے بدبو آتی ہے اس کے کھانے سے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ کھایا نہیں ہے تو وہاں پر انکار کر دی ہے تو اللہ کے نبی کو ایسا لگا کہ جو شہد کسی گھاس پہ جا کے بیٹھا ہوگا تو اس کی وجہ سے شہد پینے کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ بدبو آ رہی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو بہت ناپسند ہوا تو وہیں پر یہ قسم کھائے کہ جو ہے ہم قسم کھاتے ہیں کہ جو ہے آج سے ہم شہد نہیں پینگے کیا ہے شہد نہیں پینگے تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے اوپر قسم کھا کر کیوں حرام کر رہے ہیں ہے کی نہیں دنیا کے اندر بھی اس سے ہمارا آپ کو ایک پیغام ملتا ہے امت پی پیغام دینا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز ہمارے لئے حلال ہے اس کو ہم حلال سمجھیں ہاں یہ ہے کہ اگر حلال کی بھی اپنے اوپر حرام کرنے کی بھی تین قسمیں ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ عقیدتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدتاً یا قسم کھا کے ہم کو صحیح نہیں رکھتا ہے اور عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے حالانکہ اسلام میں جائز ہے لیکن آپ اس پر قسم کھا رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا اس کے لئے آپ کو توبہ کرنا ہوگا ایک ہوتا ہے کہ کسی کو پسند ہے وہ چیز اور کسی کو نہ پسند ہے ہے تو حلال لیکن کہ ہر کسی کو وہ چیز پسند نہیں آتی ہے ہے کی نہیں جیسے کہ مان لیجیے گائے کا گوشت ہے اپنے مسلمان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو پسند نہیں ہے وہ زندگی پر نہیں کھاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو حرام ہے ہمارے لیے نہ یہ گناہ ہوگا پھر بلکہ وہ یہ کہے کہ ہم کو نا پسند ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے اور ہم بچپن سے نہیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر یہ صحیح ہوگا لیکن وہ یہ کہے کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں گائے کا گوشت پھر یہ گناہ ہو جائے پھر آپ کو توبہ کرنا ہوگا اس کے لئے اور آپ کو کفارہ دینا ہوگا یہ قسم کھانے کے ہے کی نہیں جیسے کہ جھنگا مشریہ آپ لو سمجھتے ہوں گے جو ایسے ہوتا ہے وہ اسلام میں یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروح کے قریب قریب ہیں لیکن آگے وہ بھی یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اچھا لگے تو کھا سکتے ہیں جائز ہے لیکن کسی کو نا پسند ہو تو وہ یہ کہے کہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے میں نہیں کھانا چاہتا ہوں صرف اتنا یہ کہہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں جھنگا مچھلی جو ہے مچھلی جو بھی کھا سکتے ہیں اور اسے بھی آج پر شاہد مل بھی نہیں رہا ہے ہے کہ نہیں مل رہا کیا ابھی ملتا ہوگا ہم کو تو بہت شوق لگا ہوگا لیکن کبھی بزار جاتے ہیں تو ملتا ہی نہیں ہم کو کبھی کبھی جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کر لیں جیسے کہ مان لیجئے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو گوشت پسند نہیں ہے اب وہ کسی کی بیوی ہے اب اس نے سوچا کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اپنے اوپر بھی گوشت کیا کر لیں حرام کر لیں کہ خصی کا گوشت ہو یا گائی کا گوشت ہو تو اب آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آج سے گوشت نہیں کھائیں گے اور میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں یہ بھی غلط ہوگا ہے کہ نہیں کچھ عورتیں ہیں ایسی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جیسے اس کو پسند نہیں ہے وہ دیکھتی ہے تو اس کوئلٹی ہو جاتے ہیں تو ہر ایک انسان کو اور ہر عورت کو سب کو الگ الگ پسند ہے لیکن کو یہ نہ کہے کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں یہ غلط ہو جائے گا بلکہ یہ کہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ جائز ہے شریعت نے اتنا اجازت دیا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے مجھے پسند نہیں ہے آپ کھائیے بس اتنا کہہ سکتے ہیں اب آگے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کے کفارہ کا جو ہے اللہ نے ایک طریقہ اختیار کر دیا ہے تو قسم کا کفارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قسم کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد ایک غلام آزاد کر دیا یہ کفارہ ہو گیا کفارہ میں جو ہے تین قسمے کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا تو اس زمانے میں غلام کا جو ہے رواج تھا تو لوگ غلام آزاد کر دے تھے تو اللہ کے نبی ایک غلام کو آزاد کر دیا یہ کفارہ ہو گیا دوسری قسم ہے کہ آپ تیس یعنی کہ ساٹھ روزے دو مہینے لگاتار آپ روزہ رکھئے یہ بھی نہ ہو تاخیر میں آپشن یہ دیا ہے وہ ساٹھ مسکین کو کیا ہے کھانا کھلائے یہ تین آپشن ہے تو اللہ کے نبی جو ہے فوراں جو ہے قسم کو توڑے بھی اور توڑنے کے بعد اپنے غلام کو آزاد کر دیا اب آگے فرما رہیں واللہ مولاکم اور اللہ آپ کے مولا ہے نگے بان ہے آپ کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور آگے فرما رہیں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور وہ علیم یعنی علم کا مالک ہے مکمل علم والے ہیں اور الحکیم اور حکمت کا بھی مکمل ان کو ہے اب آگے فرما رہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ الَا بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کسی ایک زوجہ سے کہی راز کی بات پوشیدہ بات اور فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فِرْ وہ بات جو ہے کسی اور کو بتا دی تو وَأَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تو اللہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر یہ بات ظاہر کر دیا یعنی آکے بتلا دی جب علیہ علیہ السلام کہ عَرَّفَ بَعْضَهُ کچھ باتیں اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کے سامنے رکھی اور وَأَعْرَزَ عَمْبَازِهِ اور کچھ باتوں کو اللہ کے نبی نے چھپا دیا کچھ باتیں بولی کچھ باتیں اللہ کے نبی بتائے بھی اور کچھ باتوں کو اللہ کے نبی نے چھپا دیا اب آگے فرما رہے ہیں فَلَمَّا نَبَّأَا بِهِ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتلایا تو قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَهَذَا تو زینب کہنے لگی کہ اس بات کا علم آپ کو کیسے ہوا تو اللہ تعالی نے اس کے یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرِ مجھے اس بات کا علم اس نے دیا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہے یعنی اللہ تعالی اور الخبیر جو ہر چیز سے باخبر ہیں اب یہاں پر یہ سمجھئے کہ راز کی بات ہے یعنی کہ حضرت ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہد پیئے تھے زینب کے پاس تو حید حفظہ سے ملنے کے لئے آئے تو حید حفظہ کے پاس جب آئے تو ان کو بدبو آنے لگی مجھ سے تو اللہ کے نبی وہیں پر قسم کھا لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو حفظہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج سے شہد نہیں پیوں گا لیکن یہ راز کی بات ہے تم کسی سے بتانا نہیں کیا ہے یہ راز کی بات ہے تم بتانا نہیں کیوں اس لئے کہ اگر تم بتا دوگے تو حضرت زینب کو ان کا دل ٹوٹی آئے گا ان کو تکلی پہنچے گی لہٰذا میں تمہارے سامنے راز کی بات کر رہا ہوں تم یہ بات کسی سے بتانا نہیں اب یہ بات حفظہ جو ہے حید آئیشہ کو بتلا دیئے کہ اللہ کے نبی جو ہیں زینب کی یہاں شہد پیئے ہیں اس شہد کے پینے کو ایسے مجھ سے بدبو آ رہی تھی تو میرے سامنے قسم کھا ہے کہ ہم آج سے شہد نہیں پیئیں گے اور اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ یہ راز کی بات ہے تم بتانا نہیں کسی سے تو حضرت حفظہ جو ہے حید آئیشہ سے بتلا دیئے اب یہ دونوں باتیں جو ہے بات دونوں میں ہو گئی اب جیسے ہی حفظہ جو حید آئیشہ کو بتلا دی تو فورا جو ہے جبریل علیہ السلام وہی لے کا نازل ہو گئے کہ جو ہے آپ جو راز کی بات حید حفظہ سے کہے تھے وہ بات حفظہ جو حید آئیشہ کو بتلا دی کیا ہے؟ بتلا دی اب جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حد حفظہ کے پاس کہ میں نے جو قسم کھائی تھی اور میں نے کہا تھا یہ راز کی بات ہے تم کسی سے بتانا نہیں تو تم نے بتا دی اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری بات ان کو نہیں بتلائے حد حفظہ کو کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہلے دیکھیں خوش اخلاقی بھی دیکھئے کہ اس لیے نہیں بتلائے کہ اگر پوری بات بتلا دیں گے کہ کیا کیا بات ہے تو ان کو شرمندگی محسوس ہوگی ہے کیا نہیں ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی آپ کی پیچھے کوئی برائی کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ فلا آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا آپ جب ان کے سامنے آپ جائیے گا اگر آپ پوری بات ان سے کہیے گا تو ان کے دل میں تو ہاں تکلیف ہوتی ہے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کیسے معلوم ہو گیا ہم تو جو فلا آدمی سے کہے تھے اور وہ جو ان کو بتلا دیا تو اللہ کے نبی حلقا سا بتلا ہے کہ جو ہے تم نے جو ہے جو راز کی بات میں نے تم سے کی تھی وہ تم جو ہے کسی اور کو بتلا دیئے بس اتنا ہی اللہ کے نبی بولے اب جو حفظہ کہانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صرف عائشہ کو بتلایا تھا آپ کو یہ بات کیسے خبر ہو گئی یعنی اس بات کا علم آپ کو کیسے ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نبعنی العلیم الخبیر ہمیں تو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے جو پڑے دنیا کا مالک ہے جو سب چیز کا علم ان کے پاس ہے اور ہر چیز سے جو ہے باخبر ہے ہے گی نہیں تب جو ہے حفظہ جو ہے وہیں پر خاموش ہو گئی اب ان دونوں کے بارے ہم بتلا رہے ہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے تعلق سے بات ہم بتلا رہے ہیں کہ انت توبہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی الی اللہ ہی اللہ سے یعنی اللہ کے طرف تم رجوع کرو اور توبہ استغفار کرو فقد سغد قلوبکما کہ تم دونوں کے دل جو ہے حق کی بات کی طرف مائل ہو چکا ہے کہ فقد سغد قلوبکما کہ تم دونوں کے دل کیا ہو گئے ہیں اس طرف مائل ہو گئے ہیں تو لہذا تم کیا کرو تم دونوں اللہ سے توبہ استغفار کرو اب آگے فرمارے ہیں وَإِن تَظَاہَرَ عَلَيْهِ اگر تم ان کے مقابلے میں کوئی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہو جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی آگے آدمی برتلا دے کہ فلا آدمی سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کو وہ برائی کر رہا تھا تو انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو تکلیف پہنچائے گا یا ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم کو کچھ کر دے گا تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وَإِن تَظَاہَرَ عَلَيْهِ اگر تم دونوں اللہ کے نبی کے مقابلے میں کچھ تکلیف پہنچانا چاہتے ہو یا کچھ اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی رخبالی ان کی مولا ہے نگہبان ہے اور وَجِبْرِیلُ اور جِبْرِیل بھی ان کی نگہبان کرنی والے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام اور وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نِبْ مسلمان بھی ہے جو ان کے ساتھ ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آگے فرما رہے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرَ اور ان کے بعد جو ہے فرشتے ہیں فرشتے بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں یہ نبی تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تخلیف پہنچانا چاہے گا سب سے پہلا کون ہے اللہ ہے ان کی نگہبانی کر رہا ہے دوسرا کون ہے جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد نیک صالح مسلمان اس کے بعد فرشتے ہیں جو ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم ان کو طلاق دے دیتے ہیں کہ انہوں نے میری راز کی باتوں کو فاش کر دیا ذرا سے بھی ان کو شرم نہیں آئی اس طرح کی بات ہے اللہ کے نبی کے ذہن میں آئی تو اللہ کے نبی جو یہ ارادہ کر لیے کہ ہم ان کو طلاق دے دیں گے تو جبرائیل علیہ السلام آکے بتلائے کہ نہیں آپ ان کو طلاق نہ دیجئے کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے جنت میں جو بیویاں ہیں ان بیویوں میں ان کا بھی نام آ گیا ہے تو لہٰذا آپ ان کو کیا کریں طلاق نہ دیں بلکہ یہ کہیں کہ آپ ان دونوں سے کہ وہ توبہ استغفار کریں یہ ہے تو اتنے سارے آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے ہمارے لئے حلال کیا ہے وہ ہم کھائیں شوق سے کھائیں اور جو چیز حرام ہے ان سے ہم لوگ کیا ہے بچیں یہ ہے کہ کسی کو وہ چیز ناپسند ہے تو وہ یہ کہے کہ ہم کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے اس لیے میں یہ نہیں کھاتا ہوں اتنا کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو پھر آپ کو یہ قسم توڑنا ہوگا اور اس کا کفار آپ کو دینا ہوگا اور اس پر آپ کو گناہ بھی ملے گا اگر اس کا کفار آدھا نہیں کرتے ہیں قسم نہیں توڑتے ہیں ہاں جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تو آپ شکر نصی فرمائے سوال